بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بارے میں آپ کو بتائیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ روس کیوں پیچھے ہٹا روس نے ارمینیا کی مدد کیوں نہیں کی حالانکہ روس کی فوج بھی وہاں پر ہے روس کے وہاں پر بیسز بھی ہیں دونوں کے درمیان دفاعی معاہدہ بھی ہے جس کی وجہ سے روس کو ارمینیا کی مدد کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے کیوں نہیں کی اس بارے میں بات کریں گے فرانس کا کیا کردار ہے فرانس کس طرح سے اس جنگ کو بھڑکاتا رہا ارمینیا کی مدد کرتا رہا اور ابھی بھی کر رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بڑی اہم انفرمیشن دیں گے اور سب سے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے جو انیلیسز ہوتے ہیں الحمدللہ ہمیں اس چیز پر فخر ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں ازربائی جان اور ارمینیا ان کی جتنی بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں آپ سب اٹھا کے دیکھ لیں ہم آپ سے یہی کہتے رہے کہ یہ سب اسرائیل کی چال ہے اور کیوں ہے یہ بھی آپ کو بتاتے رہے آج یوریشن ٹائمز نے وہی بات لکھی اور ہم آپ کو کہتے رہے کہ انقریب آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز یا تھنک ٹینکس آپ کو یہ بات بتائیں گے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو وہی ہوا تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تا ہے کہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا ارمینیا اور آزربائی جان کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے لیکن دونوں ممالک شکایات کر رہے ہیں کہ دوسری طرف سے سیس فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور یہ جنگ بندی کیوں ہوئی ہے ابھی تک آزربائی جان کی یہ شرط تھی کہ آپ سارے علاقے خالی کریں گے تب ہی جنگ بندی ہوگی لیکن ارمینیا یہ ماننے کو تیار نہیں تھا ارمینیا کو لگتا تھا کہ فرانس آئے گا روس آئے گا امریکہ آئے گا جتنے بھی مسیحی برادری والے ممالک ہیں وہ اس کی مدد کریں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ارمینیا کو مایوسی ہوئی ہے اور ساری دنیا آج تک ارمینیا کو زیادہ طاقتور سمجھتی رہی ہے اب ارمینیا گیا روس کے پاس اس سے مدد مانگی تو فیصلہ یہ ہوا کہ جنگ بندی کر دی جائے اور دونوں ممالک جو ہیں وہ بیٹھ کر ٹیبل پر بات کریں گے اور تمام تنازات جو ہیں وہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائیں گے لیکن آزربائی جان کی یہ شرط تھی کہ یہ علاقے خالی کرنے ہیں اور ابھی نہیں کرتے تو ہمیں ایک ڈیٹ دی جائے اس ڈیٹ تک ہم یہ علاقے خالی کر دیں گے تو اب آزربائی جان کی کتنی شرطیں انہوں نے مانی ہیں مذاکرات میں کیا ہوگا یہ آگے چل کر پتا چلے گا آزربائی جان کا جو پاکستان میں سفیر ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اب تک آزربائی جان چونتیس دیہات فتح کر چکا ہے چونتیس دیہات وہ ارمینیا کے قبضے سے آزاد کرا چکا ہے اور اس کے علاوہ ایک بڑا شہر ہے اور ایک بستی بھی ہے یہ وہ علاقے ہیں کافی بڑے علاقے ہیں جو ارمینیا کے قبضے سے آزاد ہو چکے ہیں اور اب باقی علاقوں پر بات چیت ہوگی پاکستان کا موقف اس جنگ میں یہ تھا کہ وہ آزربائی جان کا ساتھ کیوں دے رہا ہے ایک تو ساری دنیا یہی مانتی ہے کہ ٹرکی کی وجہ سے لیکن پاکستان کا اس میں ایک اپنا موقف بھی تھا کہ وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے ارمینیا میں اور نائنٹیز میں بھی ان کے جو مذاکرات ہوئے تھے جب سے یہ دونوں ممالک آزاد ہوئے ہیں ان میں یہ کشیدگی چل رہی ہے تو نائنٹیز کی دہائی میں ان میں امریکہ فرانس اور روس نے یہ فیصلہ کرایا تھا کہ یہ علاقے آزربائی جان کے ہیں اور یہ علاقے ان کو دیے جائیں گے پھر اقوام متحدہ نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ یہ علاقے ہم آپ کو واپس دیں گے جو کہ مل نہیں رہے تھے تو اس میں سیدھا سیدھا پاکستان کا موقف ہے کہ یہ آزربائی جان کے علاقے ہیں اور یہ اس کو ملنے چاہیے ارمینیا زیادتی کر رہا ہے اب اس پوری کھیل میں بھارت جو ہے وہ ارمینیا کا ساتھ دے رہا تھا ایک تو وہ روس کو خوش کرنا چاہتا تھا اور دوسرا اپوزٹ سائٹ پہ پاکستان اور ترکی تھے لیکن بھارت کا رول صرف الزامات لگانے کی حد تک رہا جو ان کے میڈیا کا کام ہے ایف سیونٹین تھنڈر بھیجے ہیں پاکستان نے اپنے ڈرونز بھیجے ہیں اپنی فوجیں بھیجی ہوئی ہیں روس اور فرانس فوجی مدد کر رہے ہیں اور ترکی اور پاکستان جو ہیں وہ دہشتگرد بھیج رہے ہیں بھارت کا جو کام ہے پروپیگینڈا کرنا ہر چیز میں ان کی ایک سوچ ہوتی ہے جو فسادات کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنا وہ کام کرتے رہے باقی وہ اس قابل نہیں تھے کہ اپنی فوجیں بھیجواتے اور نہ وہ ایسا کو بھی کچھ کرتے ہیں وہ صرف سازشیں کر سکتے ہیں باقی لڑنا تو وہ اپنے لئے نہیں جانتے اگر لڑنا ہوتا انہوں نے تو چین کے ساتھ لڑ لیتے اپنے علاقے آزاد کرا لیتے تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ امریکہ فرانس اور روس ارمینیا کی مدد کوئیں گے اور ارمینیا خود بھی طاقت میں ازربائی جان سے زیادہ ہے لیکن وہ ساری ایکسپیکٹیشن غلط ثابت ہوئی ہیں اب امریکہ کیوں نہیں آسکتا ایک تو الیکشنز کی وجہ سے دوسرا کرونا کی وجہ سے تیسرا اس کو شرم آتی ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے فرانس کو روس کو ان سب نے ازربائی جان کی یہ بات مانی ہوئی ہے کہ یہ آپ کے علاقے ہیں اور یہ آپ کو واپس ملنے چاہیے لیکن فرانس کو نہیں آتی فرانس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فرانس کا کیا انٹرسٹ ہے سب سے بڑا انٹرسٹ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ یہ ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی کام ہو اس میں فرانس بیچ میں نہ آئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن اب اصل بات کیا ہے ایک تو فرانس کہتا ہے کہ انیس سو پندرہ میں ترکیوں نے ارمینینز کو بہت مارا تھا ان کی نسل کشی کی تھی اور پھر فرانس وہ ملک ہے جن ممالک نے اوٹومین ایمپائر کو توڑا تھا اس میں فرانس کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا تو وہ ترکیوں کے خلاف ہیں اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں اب ہم اکثر اپنے ترکیش دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ ترکی فینینشلی بھی سٹیبل ہے ایکانومی بھی اچھی ہے بڑی ایکانومی ہے اور ڈیفینس بھی اس کا سٹرونگ ہے انفرسٹرکچر کافی اچھا ملک ہے اس کو شنجن میں کیوں نہیں لیا جاتا جبکہ رومینیا اور پولینڈ اور چیک ریپبلک اور کیسے کیسے ممالک کو یورپین یونین شنجن میں لیا جا رہا ہے ترکی کو کیوں نہیں لیتے تو ترکی کہتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو یہ بات سچ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ترکی جو ہیں وہ مسلمان ہیں اب ویسے تو یورپین یونین کا جو صدر ملک ہے جو سب سے بڑا ملک ہے وہ تو جرمنی ہے لیکن فرانس کا بھی بہت کردار ہے بہت بڑا کردار ہے ایک سٹرونگ ممبر ہے وہ یورپین یونین کا جرمنز جو ہیں وہ ریلیجیس نہیں ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں چرچس خالی پڑے ہوتے ہیں اگر چرچ میں کبھی کوئی نظر بھی آئے تو وہ کوئی نوے پچانوے سال سے اوپر کا ہی ہوتا ہے لیکن فرانس اور خاص طور پہ ارمینیا یہ تو بڑے ایکسٹریمیسٹ ہیں ریلیجن کے معاملے میں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے تو اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ امریکہ اس جنگ میں کیوں نہیں آیا فرانس کے بارے میں بھی بتا دیا ترکی کے بارے میں بھی پاکستان کے بارے میں بھی بھارت کے بارے میں بھی ہم ساتھ ساتھ بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں اب اصل بات پہ آتے ہیں کہ روس اس جنگ میں کیوں نہیں آیا کیونکہ سب سے زیادہ ایکسپیکٹ روس سے کیا جا رہا تھا کیونکہ ارمینیا اور روس جو ہیں وہ ڈیفنس پارٹنرز ہیں ان کے دفاعی معاہدے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ کہ روس کے وہاں پر اڈے ہیں روسی فوج وہاں پر موجود ہے اس کے باوجود وہ اس جنگ میں کیوں نہیں کودا ارمینیا اس کی طرف اس نظر سے دیکھ رہا تھا کہ وہ ہماری مدد کرے گا لیکن کیوں نہیں کی اب جو تنگ ٹینگز ہیں دو بڑی رائے نکل کر سامنے آ رہی ہیں ایک رائے تو یہ بتاتی ہے کہ ترکی کے شمولیت کی وجہ سے روس اس میں نہیں کودا کیونکہ روس ڈرتا ہے صرف ترکی سے نہیں روس یہ جانتا ہے کہ ترکی کے ایک اشارے پہ پاکستان بھی آ سکتا ہے افغان طالبان بھی آ سکتے ہیں دوسرے مسلم کنٹریز بھی آ سکتے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان سے اور افغان طالبان سے روس ڈرتا ہے کیونکہ روس کے جو ٹکڑے ہوئے ہیں سویت یونین کا جو خатمہ ہوا ہے اس کے پیچھے پاکستان کا اور افغان طالبان کا ہی ہاتھ تھا تو روس نہیں چاہتا کہ ترکی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پہ روس نہیں چاہتا کہ اس وقت میں مسلمانوں کے ساتھ لڑوں اور دوسرا وہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ مل رہا ہے ایک ہو رہا ہے تو ان حالات میں ترکی مسلمانوں کے خلاف لڑنا نہیں چاہتا اس لئے وہ جنگ میں نہیں کودا اور اس کے علاوہ اس کے ارمینیا سے ہی نہیں آزربائی جان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ بھی روس خراب نہیں کرنا چاہتا اب جو دوسری بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے جو میں بھی مانتا ہوں جو ہماری ٹیم بھی مانتی ہے اس کو ہم آخر میں بتاتے ہیں کیونکہ وہ اس خبر کے ساتھ میچ کرتی ہے جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں ہم نے ارمینیا اور آزربائی جان کے ٹاپک پر جتنی بھی ویڈیوز بنائی ان سب میں ہم آپ کو بتاتے رہے کہ ہماری ریسرچ اور سٹیڈی یہ کہتی ہے کہ اس سب کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے اور انقریب آپ یہ خبر سنیں گے یا آپ کو کوئی ریپورٹ ملے گی یا انٹرنیشنل میڈیا یہ بات کرے گا تو وہی ہوا الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہماری ریسرچ اور سٹیڈی بلکل صحیح ثابت ہوئی کہ آج یوریشین ٹائمز نے لکھا کہ اس جنگ سے سارا فائدہ اسرائیل کو ہو رہا ہے اور سارا نقصان جو ہے وہ ایران کو ہونا تھا لیکن یہ گیم پلٹ گئی ہے کیونکہ روس اس میں نہیں کودا اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے ایک وجہ تو یہ کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ روس اور ترکی ایک ہوں اسرائیل نہیں چاہتا کہ روس اور ایران ایک ہوں اسرائیل نہیں چاہتا کہ روس اور پاکستان ایک ہوں اب یہ جو بلک بن رہا تھا جو ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاتے رہے روس چین پاکستان ایران اور ترکی یہ بلوک ہم آپ کو بتاتے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل اس کے خلاف کسی بھی حد تک جائیں گے پہلے محمد بن سلمان کو بھی استعمال کیا تھا وہ اتنا مضبوط بلوک نہیں بننے دیں گے اگر یہ بلوک بن گیا تو یہ دنیا کا ایک مضبوط ترین بلوک ہوگا کیونکہ سب ایک بیلٹ پہ ہیں سب آپس میں ملے ہوئے ہیں اور بڑی سٹرونگ کنٹریز ہیں اور لڑنے والی ہیں تو وہی بات ہے اب اسرائیل کو پتا تھا کہ اگر آزربائی جان اور ارمینیا کی جنگ ہوگی تو اس میں روس اور ترکی نے تو خواہ وخواہ کودنا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بیچ میں شمولیت اختیار نہ کریں اب بلوک کے خلاف وہ کھل کر نہیں آرہے لیکن انہوں نے یہ ایک چال چلی اس میں روس اور ترکی کود پڑے اب روس اور ترکی کودیں گے تو اس بلوک کے جتنے بھی ممبرز ہیں چین ایران پاکستان آدھے جائیں گے روس کے ساتھ آدھے جائیں گے ترکی کے ساتھ آپس میں لڑ پڑیں گے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن روس نے اس میں بڑی سمجھداری کے ساتھ کام لیا جب ترکی نے کھل کر آزربائی جان کی حمایت کا اعلان کر دیا پاکستان نے کر دیا تو اس کے بعد روس خاموش رہا روس پھر اس جنگ میں نہیں کودا کیونکہ روس کا اصل مسئلہ ارمینیا یا آزربائی جان نہیں ہے روس کا بہت بڑا پلان ہے امریکہ کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے اور یہاں ایشیا میں جتنے بھی امریکہ کے اتحادی ہیں ان کے خلاف وہ اترنا چاہتا ہے پہلے اس نے سعودی عرب کو پیٹرول کا جھٹکا دیا بہت بڑا جھٹکا دیا اب مشکل ہے کہ سعودی عرب اس سے نکل سکے تمام عرب ممالک کو جھٹکا لگا ہے اور دوسری سائٹ پہ چین کے ساتھ جو چین بھارت کے ساتھ کر رہا ہے بھارت بہت بڑا اتحادی ہے امریکہ کا تو ان کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ کو توڑنا ہے تو اس کے اتحادیوں کو توڑو کیونکہ یہاں اس خطے میں امریکہ خود کچھ بھی نہیں ہے وہ جو کچھ بھی ہے اپنے اتحادیوں کی وجہ سے ہے امریکہ کبھی بھی امریکہ سے نہیں لڑتا وہ آکے اپنے اتحادیوں کو ہم سے لڑواتا ہے اپنے اتحادیوں کو یہاں کا کنگ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اگر امریکہ کو توڑنا ہے تو اس کے اتحادیوں کو توڑو تو روس کا مین ٹارگٹ جو ہے وہ امریکہ ہے اس لئے اس نے سمجھداری کے ساتھ کام لیا اور وہ اردوگان کے خلاف جنگی میدان میں نہیں اترا ناظرین آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسجز پہنچتے رہیں